اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال ہے سب امید کرتا ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ہو علی خان آپ کا دوست آپ کا بھائی سب اورسیس پاکستانیوں کو آج یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ یہ ولوگ بناتا ہو ان کے لیے خاص طور پر جو سعودی عرب آنے کے لیے بیچین ہے ویزے لیتے ہیں ویزے پروسس میں ان کا کام چل رہے ہیں ٹینشن میں ہے کیا کب ہم سعودی عربیہ آئیں گے اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے میں نے آپ لوگ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا میں نے آپ لوگ کو یہاں کی تھوڑی سی جو روم یا مطلب آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے تھوڑے سے میں آپ لوگ کو روڈین دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے اور جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کن مسائل سے دوچار ہونا ہوتا ہے مطلب وہاں سے آپ گزرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنا روم دکھاؤں گا جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے بیڈ ملتا ہے ایک روم ملتا ہے جس میں دو تین جار بندے ہوتے ہیں یہ ہمارا روم جو دو بندوں پہ مشتمل ہے ایک چھوٹا سا روم ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو کپڑے خود دونا پڑتا ہے آپ لوگ کو کپڑے خود استری کرنا ہوتے ہیں آپ لوگ کو کانا خود بنانا ہوتا ہے چاہے جو بھی ہوں سب کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے ہمارا روم جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اگر تھوڑا سا باہر دیکھو دیکھاتا ہو چلو آؤ یہ دیکھ لیجئے ایک چھوٹا سا کیچن ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو مقصدہ بولتے ہیں عربی میں واشنگ مشین جس میں آپ کپڑے دوتے ہیں ایک فریج اور بادروم ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے لائف سعودی عربیہ کی جہاں سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا ویزہ نہیں لگ رہا اور مطلب ٹینشن میں ہے بے چین ہے کیا اور کب ہم سعودی عربیہ جائیں گے مزے کرنے تو بلکل یہ چوٹا سا جگہ اسی میں آپ کی زندگی ہوتی ہے دو تین سال کی جو زندگی آپ کو یہی گزر جاتی ہے مطلب کام کام کے بعد آپ کی جو ڈیلی جو آپ کے روٹین ہوتی ہے کپڑے دونا اس طریقہ اور کانا پکانا خود وہ سب کچھ یہی ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ابھی ہاں دیکھئے یہ دوست یہ بھائی صاحب دیکھ کال کر رہے ہیں کی مطلب یہ ہے میرے بھائی سعودی عربی آؤ بہت شوق سے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا روم یا آپ لوگ کو رہنے کے لئے جگہ ہونا چاہیے دوسری بات آپ کے کفیل اگر آپ کا کفیل آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ کے ساتھ تاؤن کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے یا کمپنی یا کفیل دونوں جس کو کہوں تیسری بات آپ کو کام ڈوننا ہوگا مطلب ایک ایک ہفتے کے اندر ہو سکے تین دین کے اندر ہو سکے یا مہینے کے اندر ہو سکے آپ کو کام ڈوننا ہوگا ورنہ تو آپ کی لائف یہاں پہ جنڈ ہوگی جنڈ کا مطلب سب چمچتے ہیں کہ بیکار ہوگی آپ کو ٹینشن ہوگا آپ کو ترہ ترہ کے خیالات آئیں گے آپ کہیں گے کہ میری پاکستان میں ایسی لائف گزر رہی تھی اور یہ میں کہا سے کہا آ گیا تو کہنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مت آؤ شوق سے آ جاؤ یہاں پہ بہت اچھی لائف گزرتی ہے ریال کماتے ہیں لوگ درہم کماتے ہیں دوبائی میں لیکن جو لائف ہوتی ہے نا یہاں کی آپ کے بال بھی گر جاتے ہیں آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کے موٹا پہ آ جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہو سکے آپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے یا مطلب جو بھی آپ مطلب اتنا کماتے ہیں دس پندرہ ہزار تو اس پہ گزارہ کیجئے اور اگر اس پہ گزارہ نہیں ہو تو تو پھر یہ لائف ہے جو ایک چھوٹے سا روم میں ایک آپ لوگوں کو آپ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کا کوئی بھی ہلف نہیں کرے گا اور اگر کوئی کرے گا بھی تو اس میں خود کا کچھ آپ سے ڈیمانڈ ہوگا مطلب کوئی مطلب کی جو ہوگی وہ آپ سے اس میں لے گا اگر آپ کا قبیلہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں سب دوستوں کے لئے ورسیز پاکستانی کے لئے اور وہاں پہ جتنے بھی خاص اس وقت سعودی عربیہ آنے کے لئے ٹینشن میں ہے ویزوں میں اور اقاموں کے لئے تو ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہو کہ اگر پاکستان میں کچھ ہو سکے تو کر لو کچھ بھی کر لو لیکن پردیس کی زندگی بہت ہی زیادہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ لوہے کے چنے جو چبائی جاتے ہیں وہی لائف ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اسلام علیکم و اللہ و برکاتہ موسیقی